نمی جماعت کے عزیز طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو وہ شوکتھانوی صاحب کا لکھا ہوا ڈراما ہے جس کا نام ہے لارٹری کا ٹکٹ سب سے پہلے اس ڈراما کا تعرف بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا تعرف واضح کرنے سے پہلے یہ محسوس کر رہی ہوں کہ یہ مناسب سمجھ رہی ہوں کہ اس کے بارے میں ان کی اس ڈراما میں کن کن کردار انہیں اپنے کردار نبائے ہیں ان کی کن کن سے کردار اس ڈرامے میں ہیں ان کے بارے میں میں تھوڑا مختصر سے مختصر سے روشنی میں ڈالنا چاہ رہی ہوں یہاں پہ جو یہ شوکتھانوی صاحب کا لکھا ہوا ڈراما ہے لارٹری کا ٹکٹ یہ ان کی کتاب سنی سنائی سے لیا گیا ہے اس مختصر اور ہلکے فل کے ڈرامے میں چار کردار ہے منشی جی منشی جی کی بیوی سلیم اور ڈاکیا منشی جی جو ہے وہ مرکزی کردار ہے اور وہی سارے ڈرامے میں مزہ پیدا کرتا ہے یہ مزہیا کردار آخر پر علماق صورتحال سے دوچار ہو کر گر پڑتا ہے اس ڈرامے کا موضوع خیالی پلاو پکانا ہے یعنی کی جب بھی انسان کوئی خیالی پلاو خیالی پلاو بناتا ہے تو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے یہی اس ڈرامے میں بھی ہوتا ہے کہ اس کا جو موضوع ہے اس ڈرامے کا وہ خیالی پلاو پکانا ہے یعنی کی اس کے حاصل ہونے کا بے بنیاد لیکن کر کے بے مقصد خوشی منانا اس کا مطلب کہ اپنے آرزوں کی تکمیل کے لیے منصوبے بنانا ہرگز صحیح بات نہیں شاکت صاحب کا لکھا ہوا جو یہ ڈراما ہے لاتری کا ٹکٹ اس کا میں پہلے یہاں پہ آپ کو اس کا تعارف بیان کرتی ہوں کہ جو یہ ڈراما ہے لاتری کا ٹکٹ یہ ایک مزہیا ڈراما ہے منشی جی کی آمدانی جو ہے کافی نہیں ہے وہ ہر وقت شیخ ٹلی کی منصوبے سوچتا رہتا ہے ان کے جو منصوبے ہوتے ہیں وہ کبھی پوری نہیں ہوتے اس ڈرامے میں منشی جی کی بیوی چولا فونک رہی ہیں اور منشی جی اس لاتری کا ٹکٹ مانگ رہا ہے منشی جی کو یقین ہے کہ آج ڈرائکیہ لاتری کے نام کا تعار لے کر آئے گا اس لئے ٹکٹ ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے اس پر بیوی کے ساتھ نوک جوک ہوتی رہتی ہیں اچانک اس میں سلیم آ جاتا ہے تو منشی جی کی بے سبری اور جو خوشی ہوتی ہیں اس کا راز پوچھتا ہے جو ہی سلیم اس کا راز پوچھتا ہے منشی جی بتاتا ہے کہ آپ سے ابھی اسی وقت لاتری کا انعام ملنے والا ہے ڈرائکیہ پیغام لے کر آتا ہوگا میں لخ پتی بننے میں جو لخ پتی بننے والا ہوں نئی کوٹھی اور جو موٹر گاڑیاں ہیں وہ خریدوں گا نوکر چاہ کر لاؤں گا بیٹے نسیم کا داخلہ انگریزی سکول میں کراؤں گا یعنی کہ اس کی جتنے بھی منصوبے ہوتے ہیں اس کی جتنے بھی خوائشیں ہوتی ہیں اس کی جتنے بھی آردویں ہوتی ہیں وہ ان سے بیان کرتا ہے کہ میں جو ہی مجھے لاتری کا ٹکٹ ملے گا میں کون کون سے کام کرنے جا رہا ہوں تو اتنے میں ڈرائکیہ تار لے کر آتا ہے سلیم نے پیغام پڑھ کر سنایا کہ بابی جی مر چکی ہیں پھوراں آ جاؤ اس میں لکھا تھا کہ بابی جی مر چکی ہیں پھوراں آ جاؤ خبر سن کر منشی جی کے منصوبے ختم ہو جاتے ہیں جو ہی منشی جی اس خبر کو پڑھتے ہیں وہ خبر سن کے ہی پھوراں ختم ہو جاتے ہیں خوشی جو ہے یہ خوشی کا جو ماحول ہوتا ہے وہ ماتم میں بدل جاتا ہے اور سارا گھر اداسی کے عالم میں ڈوب جاتا ہے یہ جو اس کا جو یہ نچوڑ ہے یعنی کہ پہلے خوشی کا ماحول تھا پھر اچانک اداسی کے عالم میں سارا گھر جو ہے وہ اچانک ماتم میں ڈوب جاتا ہے یہ تھوڑا سا نچوڑ تھا تھوڑا سا تعرف تھا اس ڈرامے کا لارٹری کے ٹکٹ کا اب اس کا جو تفصیل سے یعنی کہ تفصیل سے میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ جو یہ ڈراما ہے لارٹری کا ٹکٹ منشی جی جی کی جو بیوی ہوتی ہیں جو چولا پھونک رہی تھی اس وقت منشی جی گھر میں داخل ہوتے ہیں بیوی منشی جی کو کہتی ہیں کہ یہ گیلی لگریاں تھاکر نے جیسے خیرات میں دی ہے دعا اٹھتا ہے بیوی چولا پھونکتی ہیں منشی جی اندر داخل ہو کر بیوی کو بلا کر کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی تار لے کر تو نہیں آیا یعنی کہ جو یہ لگریاں ہوتی ہیں وہ گیلی ہوتی ہیں وہ ان سے نہیں جل رہی ہوتی ہیں تو اچانک وہ ان سے کیا کہتا ہے کہ گھر میں کوئی تار لے کر تو نہیں آیا وہ مزید کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں کہ آج ستارہ تاریخ ہے آج کے دن ہی لارٹری کرتار آئے گا تو بیوی نے دیا بیوی نے کہا ہاں سچ مجھ تار آنے والا ہے منشی جی بیوی سے کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور ٹکٹ اندر لے کے آؤ پھر بیوی ٹکٹ نکال دیتی ہیں اور کہتی ہیں کھانا تیار کرنے میں دیر ہو جائے گی تو سلیم جو تھے وہ سکول سے یعنی کی سلیم سلیم سکول سے گھر واپس یعنی کی سکول سے آ کر جو ہے وہ اس کو تنگ کرتا ہے اپنی ماں کو اور اس وقت سلیم گھر میں داخل ہوتا ہے منشی جی سلیم سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کہ بیٹا کی تم نے راستے میں کوئی آدمی لال بائسیکل پر سوا دیکھا اس کا بادہ جو ہے وہ منشی جی سے پوچھتا ہے کہ آپ نے راستے میں کسی آدمی کو موٹر بائسیکل پر دیکھا تو سلیم نے جواب دیا میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا کیوں خیرت تو ہے تو اس نے کہا اسے کی منشی جی کہ ہمیں اتار کا انتظار ہے اس لئے مزید کہا کہ تم نے یعنی کی زرد باگ کے یعنی کی آپ جو ہے قریب لال رنگ کی جو وہ منزلہ کوٹھی دیکھی ہیں سلیم نے جواب دیا ہاں وہ کوٹھی تو بک رہی ہیں یعنی کی جو مکان تھا وہ جو گھر تھا وہ تو بک چکا ہے جس کی وجہ سے سلیم